اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین آج ہم نظرِ بد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں نظرِ بد کے حوالے سے یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اس کو فلان شخص کی نظر رگی ہے فلان انسان ہے جو اس کو اپنی نظرِ بد سے متاثر کرنے والا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ بڑا آسان ہے جیسے کہ سنن نیسائی میں اس کا اشارہ بھی موجود ہے میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کسی شخص کو مثال کے طور پر حامد ہے اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے زیاد کی نظر لگی ہے تو اب وہ کیا کرے گا زیاد کو کہے گا کہ اپنا وضو کا پانی جو نیچے گرتا ہے باقیات میں سے ہے جو اس کے وضو کے پانی کے اثرات ہیں چھوڑا ہوا پانی وہ وضو کریں زیاد وضو کرے گا اور وہ اس کے پانی جو چھوڑا ہوا وضو کا پانی نیچے گرنے والا اس کو اکٹا کرے ایک برتن کے اندر اور وہ حامد کے اوپر ڈالا جائے تو اس سے لگی ہوئی نظرِ بد کا اصل ختم کیا جا سکتا ہے زیاد کی نظر لگی تھی حامد کو زیاد وضو کرے اور تحمد کے اندر کا حصہ جو ہے اس پر بھی پانی بھائے ایک قسم کا یہ غسل ہو گیا تو وہ غسل کا چھوڑا ہوا پانی جب حامد کے جسم پر ڈالا جائے گا تو اس پانی کے ساتھ اس کے نظرِ بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو یہ جانتا ہے کہ مجھے فلان شخص کی نظر لگی ہے تو یہ جسم کے اثرات لینا ہوتا ہے تو وضو کا پانی نظر لگے ہوئے شخص کو جس کی نظر لگی ہے اس کا چھوڑا ہوا پانی نظر لگے شخص پر ڈالا جائے اس کے ڈالنے کا طریقہ بھی ایک حدیث میں اشارہ ہے کہ وہ بیک سائیڈ سے کمر کی طرف سے گردن پر سے پانی سر پر سے ڈالا جائے اور نیچے کی طرف بہایا جائے تو یہ نظرِ بد جس کی لگی ہے اگر معلوم ہو گیا ہے کس کی نظر ہے تو اس کی نظرِ بد اتارنے کا یہ طریقہ ہے اسی طرح اگر کوئی شخص پانی وضو کا نہیں دیتا جیسے ہمارے یہاں پہ جہالت ہے اور لوگ ترہ ترہ کی بات دیتے تو وہاں برستی کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے یہ معلوم ہو جائے کہ نظر کس کی لگی ہے لیکن وہ آپ کو پانی نہ دے وضو کا تو اس کا طریقہ کار بھی ہے آپ جانتے ہوں گے اکثر لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ رکیہ کا تعلق طب کے ساتھ ہے تو اس میں مختلف تجربات ہوتے ہیں تو انسان کا یہ تجربہ کرنا اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو خلاف شرع ہو یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح وضو کے پانی سے اس کے باقیات لیے گئے تھے اس کے جسم کے اثرات لیے گئے تھے اگر وہ وضو کا پانی نہیں دیتا تو اس کے جسم کے اثرات لے کر اس کا پانی لے کر بھی جسم پر بہایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جس کی نظر لگی ہے اس کو آپ اپنے گھر پہ بلا سکتے ہیں اس نے جہاں جہاں پہ اپنے ہاتھوں کو ٹچ کیا ہوگا دروازے پر یا کھانا کھاتے ہوئے کسی برتن کو یا پانی پی رہا تھا تو گلاس ہاتھ میں پکڑا تھا تو آپ اسی گلاس کو دو کر یا اسی دروازے پر جہاں پہ اس کے ہاتھ لگے تھے اس کے جسم کے اثرات موجود تھے وہاں پہ آپ بھیلا ٹیشو لگا کر اس کے اثرات لے کر پانی میں ڈال کر وہ پانی پہ جسم پر بہا سکتے ہیں اور یہ بات تجربے میں ہے کہ اس سے بھی نظر بد کا جس کی نظر لگی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو نظر بد کے آثار ختم یا کام ہو سکتے ہیں اسی طرح اس شخص کے جس کی نظر لگی ہو اس کے جسم کے استعمال شدہ کپڑے ان کو پانی میں بھگو کر اس کے جو اثرات ہیں وہ لے کر پانی میں جسم پر پانی بہا کر بھی نظر بد کے جو اثرات ہیں ان کو ختم یا کم کیا جا سکتا ہے تو یہ جس کی نظر معلوم ہے لگی ہے اس کی نظر اتروانے کے لیے اس شخص سے یہ اس کا طریقہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حامیوں ناظر ٹھیک ہمارے حامیوں نے پانی بھی بژی ہے ٹھیک ہو